افتار کی دعوتوں کو اس مرتبہ سوشل ہی ہم کو بائیکوٹ کرنا چاہیے یہ بہت بڑی ایک رقم ہے جو افتار کی دعوتوں کے نام پر مسلمانوں کا پیسہ زائع ہوتا ہے افتار کی دعوت میں آنے والے بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں صرف بڑے بڑے لوگوں کی رضا مندی کے لئے ہوتا ہے آپ کسی مستحق کو کوئی روزہ دار کو روزہ کھلانے کی نیت سے آپ افتار کی دعوت نہیں کرتے ہیں مندی صاحب کی خوشنوائی صاحب کا مسکراہٹ یہ تین چیزیں دیکھنے کے لئے آپ لوگ افتار کی دعوتیں کرتے ہیں ریون رڈی صاحب آپ بھی افتار کی جو دعوت ہوتی ہے جس پہ کروڑ روپیہ حکومت کا جو خرچ ہوتا ہے اور آپ کے مہمان جو ہوتے ہیں وہ مہمان بھی دو دو کروڑ کی گاڑی میں آتے ہیں آ کے آپ کے ساتھ ایک فوٹو کھچاتے ہیں کھجور کھاتے ہیں بس چلے جاتے ہیں لیکن کیا ماضی میں دو دس سال میں پہلے صرف مسلمانوں کو افتار کی دعوت کے نام پہ خوش رکھا گیا ریون رڈی صاحب پیسہ نہ کرے اب رمضان کو بارہ چودہ دن باخی ہے تو اب رمضان آئے گا رمضان آتے ہی سب سے پہلے رمضان آتے ہی ہمارے پاس ایک بے فیض کلچر بنا ہوا ہے وہ ہمارا بے فیض کلچر ہے افتار کی دعوتیں میں اس پر کافی دن سے جو ہے ریسرچ کر رہا تھا کہ ایسی کتنی افتار کی دعوتیں ہیں جو حیدراباد میں ہوتی ہے اور ایسی کتنی افتار کی دعوتوں پر کدنا پیسہ جو ہے شہر حیدراباد میں بے فیض بے وجہ یہ پیسے کو جو ہے زائع کیا جاتا ہے آپ اگر دیکھیں گے میں کچھ حلقوں کے نام لوں گا یا خود پرہ بڑا بازار ہے بڑا بازار پر ایک افتار کی دعوت ہوتی ہے جہاں پر پندرہ سے بیس لاکھ روپیے لگائے جاتے ہیں اور افتار کی دعوت کی جاتی ہے افتار کی دعوت میں شرکت کرنے والے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں بڑے بڑے کاروں میں جو ہے وہاں پر آتے ہیں اور ایک خجور کھاتے ہیں بچے ان کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں چلے جاتے ہیں صرف صاحب کی ایک مسکراہت دیکھنے کے خاطر اتنے لاکھوں روپیہ جو ہے ایک ایک افتار کی دعوت میں لاکھوں روپیہ زائع کیا جاتا ہے ایک مسکراہت کی خاطر خالی اس کا کوئی عجر نہیں ہے مسکراہت کی خاطر یعنی ہزاروں لاکھوں روپیہ وہاں پر لگایا جاتا ہے لیکن وہی بڑے بزار کے اگر آپ تھوڑا سا اندر چلے جائیں گے مرتضان اگر ہے تھوڑا سا خریب اور چلے جائیں گے گنگان اگر ہے اگر آپ مرتضان اگر کے کسی بستی میں اگر چلے جائیں گے تو وہاں جا کے آپ کسی گھر پر کھٹکا مار کے پوچھیں وہاں پر دو دو مہنے سے ایک بیوہ اسی بیٹھی ہے کئی بیوہ ہیں جو پندرہ سو روپے ایک ہزار روپے بارہ سو روپے کی دواؤں کے لیے دردر بھٹکتے ہیں لیکن ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہمارے اہل و خیل حضرات لاکھوں روپے کی افتار کی دعوتیں اسی بیوہ کے گھر کے چوراہے پر کرتے ہیں بڑا بزار بھی اسی طریقے سے آپ ایدی بزار مہین باکھ دیکھیں ایدی بزار کے اندر ایک بڑی افتار کی دعوت ہوتی ہے لاکھوں روپے افتار کی دعوت پر لگا جاتا ہے اسی گلی میں بازوں میں حمید بھائی کا گھر ہے حمید بھائی کے گھر کے باہر جا کے وہاں پر ہماری مسلم خواتین صبح سے لے کے شام تک سفو کی تعداد میں بیٹھی رہتی کبھی جا کے ان سے پوچھئے کہ امہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے وہ جواب دیں گے ایک تھیلہ راشن کے لیے آئی بھائی وہ تھیلے راشن کی خیمت بمشکل دو ہزار روپے بمشکل تیویس سو روپے بمشکل پچیس سو روپے چار ہزار روپے بہت سبب بڑا راشن کر دیں گے تو چار ہزار روپے وہاں پر ہماری مسلم امت کی ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں ایک راشن ایک چاول کے تھیلے کے لیے کئی کئی گھنٹے کئی کئی دن وہاں پر بیٹھتے ہیں لیکن ہماری خیادت ہمارے لوگ افطار کا اسی کے وہ گلی سے تھوڑا سا بازوں میں چورہہ چورہہے پہ ہمارے لوگ لاکھوں روپے کی افطار کی دعوت کرتے ہیں اور صاحب کے ساتھ ایک مسکراہت بری سیلفی کی خاطر بس ایک پیسہ خرج کیا جاتا ہے آپ بتائیے دیکھئے اب میں بولوں تو پھر لوگ اس پر تنخیط کریں گے آپ اتنے لاکھوں روپے جو ہے افطار کی دعوتوں میں ایسے پہلے روزے سے لے کے تیس روزے تک ایسے افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں آپ اگر ان تمام کا رخم جوڑ لیں گے اور آپ اگر ایک ہلخے میں کسی جگہ جا کے دیکھئے گا وہاں پر آپ جا کے پوچھے کہ اما تمہارے پاس سب ٹھیک ٹاک ہے تو بولیں گے نہیں میرے بھائی کوویٹ کے دوران جو پریشانیوں سے ہم گزرے ہیں ہمارا گھر رہن ہے کتے پہ رہن ہے ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے چار لاکھ روپے کسی کا گھر جو ہے کہیں رہن ہے تو کسی رہن سنٹر پہ رہن ہے یا پھر وہ محلے کے اندر چھوٹے موٹے جو لوگ رہن کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں وہاں پہ رہن ہے یا کسی پرائیوٹ بینک میں رہن ہے آپ دیکھیں گا جا کے وہاں پر ارے اللہ کو راضی کرنے کا کام کرو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر ساتھ میں فرماتا ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی کے خرض ختم کر دینا وہ بھی تم کو جنت کا راستہ اپنی آخرت سوارنے والا کام جو ہے وہ بن جاتا ہے یہ لاکھوں روپے افطار کی دعوتوں میں لگاتے ہیں تب ہی جا کے آپ کسی کا خرض معاف کرا دیجئے دزدز ویز ویز پچیس پچیس ہزار روپے کے سونے ان کے وہاں پر گرگی رکھے ہیں ایسے کئی بینکس ہے جہاں پر رکھے ہیں اور آپ دیکھیں چھوٹے موٹے مکانات جن کے پچاس ساڑگس کے مکانات ہیں سلم بستیوں میں ایک ایک لاکھ روپے پچاس پچاس ہزار روپے دو دو لاکھ روپے کے خاطر گھرہ ان کے جو ہے رہن رکھے ہیں ارے ان کو چھوڑا دو صاحب کی مسکرہات کی خاطر مت جاؤ اللہ کی رضا کی خاطر ان کے گھرہ چھوڑا دو لاکھوں کروڑوں روپے افطار کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور اس پر بولنے والے کوئی نہیں ہیں ہمارے جس کو بولنا چاہیے علماء و شاہین علماء و شاہین کا کام ہے میں اس ویڈیو میں بڑی درد مندانہ اپیل کرتا ہوں ہمارے علماء و شاہین کو بھائی آپ تمام لوگ ہر مدے پر بولتے ہیں لیکن یہ بے فیض جو خرچے ہوتے ہیں اس پر نہیں بولتے ہیں بے فیض شادیوں پر جو خرچے ہوتے ہیں اس پر نہیں بولتے ہیں کیا بتائیے افطار کی دعوت کرنا بہت ضروری ہے یا کسی کو دعوی دلانا بہت ضروری ہے افطار کی دعوت کرنا ضروری ہے یا پھر کسی کو راشن دلانا ضروری ہے افطار کی دعوت بہت ضروری ہے یا کسی مریض کو دوائیں دلائیں آپ مریض کا علاج کرا دیں یہ بہت ضروری ہے لیکن آپ افطار کی دعوت کو ضروری مانتے کیونکہ اس میں صاحب آتے ہیں اس میں صاحب کی شرکت ہوتی ہے صاحب گلے میں ہاتھ دال کے فوٹو لیتے ہیں وہ ایک فوٹو کے خاطر صاحب کی خالی ایک مسکرہ ہاتھ کے خاطر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اس بار تو پارلیمنٹ الیکشن ہے فوری پارلیمنٹ الیکشن آنے والا ہے رمضان کے بعد جیسے ہی پارلیمنٹ الیکشن آئے گا تو پارلیمنٹ الیکشن کی کیمپیننگ رمضان سے شروع ہو جاتی ہے اب کی بار ہونے والا ہی ہے آپ دیکھئے بڑے اپنیمانے پر افطار کی دعوتیں ہوں گی بول بول کے رکھایا جائے گا اور کرنے والے صاحب بھی بڑے بڑے انتظامات احتمام دبردست کرتے ہیں لوگ میرے بھائی یہ بے فضول ہے رمضان ہے رمضان کے لیے آپ لوگ افطار کی دعوتیں بائیک وارڈ کریں ہاں میں یہاں پر اس بات کو بھی بولنے سے انکار نہیں کرتا میں ہمارے سٹیٹ کے چیف منسٹر کے ریوندرڈی صاحب کو بھی جو ہے میں یہاں پر اس بات کو برابر بولنا چاہتا ہوں کہ ریوندرڈی صاحب آپ بھی افطار کی جو دعوت ہوتی ہے جس پہ کروڑ و روپیہ حکومت کا جو خرچ ہوتا ہے اور آپ کے مہمان جو ہوتے ہیں وہ مہمان بھی دو دو کروڑ کی گاڑی میں آتے ہیں آ کے آپ کے ساتھ ایک فوٹو کھچاتے ہیں کھجور کھاتے ہیں بس چلے جاتے ہیں لیکن کیا ماضی میں دو دس سال میں پہلے صرف مسلمانوں کو افطار کی دعوت کے نام پہ خوش رکھا گیا ریوندرڈی صاحب پیسہ نہ کرے بجائے آپ یہ کریے گا کہ آنے والے رمضان میں جو آپ نے افطار کی دعوت پہ جو بجٹ رکھا اس بجٹ کو مسجدوں کے اطراف میں جو انتظامات ہیں اس انتظامات کا کام کریے تاکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے دوسری بات مسلمان آپ کے ایک نوالے کا مہتاج نہیں ہیں اگر مسلمان مہتاج ہے تو تعلیم سے مہتاج ہے اگر مسلمان مہتاج ہے تو بہت سے ایسی ہماری مساحل ہیں جن کے لئے مسلمان اس چیز کو لے کے مہتاج ہیں آپ ہم کو ایک خجور ایک نوالے ایک لخمے کا مہتاج مت بنائیے ہم اس چیز پہ خوشنہ لے مسلمانوں کی غربت اور مسلمانوں کا افطار کی دعوتوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے افطار کی دعوتیں یہ سلف پبلک سٹی ہے جو شخص کرتا ہے وہ اپنی واہ واہ ہی چاہتا ہے میں اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام میرے اپنے بھائیوں کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ بھائی افطار کی دعوتوں کو سوشلی بائیکوٹ کریے چاہے وہ کسی کی بھی رہو چاہے وہ اپنوں کی رہو چاہے غیروں کی رہو چاہے ہمارے چیف منسٹر کی رہو کسی کی بھی رہو اس کو بائیکوٹ کریے اس لیے بھی بائیکوٹ کریے کیونکہ ہم کو افطار کی دعوتوں میں بے فیض خرچ ہونے سے کوئی اگر آپ کو افطار کی دعوت دیا تو بولیے بھائی آپ میرے کو افطار کی دعوت کے بنا رہے ہیں بجائے اس کے آپ کہاں رکھ رہے ہیں یاخو پرے میں رکھ رہے ہیں ڈبل پرے میں رکھ رہے ہیں چار منار پر رکھ رہے ہیں چندران گوٹے میں رکھ رہے ہیں بجائے اس کے آپ جہاں جس مقام پر رکھنا چاہ رہے ہیں اس کی بازو کی گلی میں چلے جاؤ وہاں پر کتنے بیوہ عورتے ہیں کتنے غریب بستیاں باڑے ہیں آپ وہاں پر باڑوں کے اندر جائیے وہاں پر لوگوں کو بھر پور راشن دیجئے چار ہزار روپے کی کھٹ ہوتی باٹیے چالیس ہزار آدمی میں باٹیے پچاس ہزار آدمی میں باٹیے باٹ کے آپ وہاں پر لوگوں کی جو ہے اس سے اللہ راضی ہوگا اس سے اللہ خوش ہوگا براہ میرا بلنے والا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم کو اس افطار کی دعوتوں کو اس مرتبہ سوشلی ہم کو بائیکوٹ کرنا چاہیے میں اپنے شہر کے تمام محضب لوگوں کو علماء مشاہین کو ہمارے دانشور حضرات کو ہمارے اسلامک سکولرز کو اور ہمارے سوشل میڈیا کے انفلینسرز کو بھی میں اس بات سے گزارش کرتا ہوں دیکھئے بہت بڑی ایک رقم ہے جو افطار کی دعوتوں کے نام پر مسلمانوں کا پیسہ زائع ہوتا ہے آپ کسی غریب کو نہیں کھلاتے افطار کی دعوت میں افطار کی دعوت میں آنے والے بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں صرف بڑے بڑے لوگوں کی رضا مندی کے لئے ہوتا ہے آپ کسی مستحق کو کوئی روزہ دار کو روزہ کھلانے کی نیت سے آپ افطار کی دعوت نہیں کرتے آپ صاحب کی رضا مندی صاحب کی خوشنوائی صاحب کا مسکراہت یہ تین چیزیں دیکھنے کے لئے آپ لوگ افطار کی دعوتیں کرتے ہیں بھائی اس کو سوشلی بائیکارٹ کرو میں سمجھتا ہوں چاہے گا ہماری بات نہیں سنی جائے گی میری بات نہیں سنی جائے گی لیکن کوئی مطلب نہیں بنتا میری بات اگر نہیں سنتے تو مت سنو لیکن ہم دیوانے ہیں دیوانوں کا کام تو ہے بولنا ہماری باتوں کے باوجود بھی لوگ جائیں گے افطار میں آپ جاتے رہو ہم بولتے رہیں گے آپ جاتے رہو ہم بولتے رہیں گے کہ بے فیض ہوا میں شادیوں کے پر بھی بولتے رہا لیکن شادیاں بھی لائوش ہوتی رہی میں اب افطار کی دعوتوں پہ بھی بولوں گا یقین بولوں گا بار بار بولوں گا جتنے لوگ کریں گے کرنے والوں کو بولوں گا کہ بھائی آپ افطار کی دعوت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بستی میں کتنے غریب حضرات ہیں ان غریب حضرات کو راشن دلا دو کسی کے پاس اگر دوا کی ضرورت ہے دواد کرا دو کسی کے پاس اگر کسی کے علاج کی ضرورت ہے اس کا علاج کرا دو اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا میرے بھائی اس کا عجر آپ کو آخرت میں ملے گا ہاں دنیا میں اس کا عجر آپ کو نہیں ملے گا لیکن آخرت میں یہ خیلن آپ کو اس کا عجر ملے گا بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے تمام میرے یوٹیوب چینل والوں کو میرے سوشل میڈیا کے فیس بک کے فالوورز کو اور جتنے بڑے بڑے فیس بک کے جو ہے پیجز ہورڈ کرتے ہیں ان تمام کو میں ایک ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اس مرتبہ سوشلی ہمیں ٹھرنڈ چلائے کہ افتار کی دعوتوں کو ہم سوشلی بائیکارٹ کریں شکریہ